نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھیر رہے تھے اور لوگوں کو احادیث مبارکہ سے فیضیاب فرما رہے تھے کہ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بھلائی ہے پس جو نمازی ہوگا باب الصلاح سے پکارا جائے گا اسے باب الصلاح یعنی نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا اور مجاہد کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر فدا ہوں بظاہر جنت کے سب دروازوں سے بلایا جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کسی کو جنت کے تمام دروازوں سے بھی اکراماً بلایا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک کھلے اور وہ فرمانے لگے ہاں مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے رواہ البخاری